اپوزیشن نے کہا اینارو نہ دیا تو حکومت گرہ دیں گے پی ٹی ایم اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں جن کی سائیکلوں کی دکان تھی آج وہ لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں رہ رہے ہیں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دس ڈیم بنا رہے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ کی اشد ضرورت ہے منصوبے میں فراڈ کے مسائل سامنے آئے ہیں وزیراعظم کی عوام سے فان پر براہ راست گفت کو بلاول بھٹوکہ پی ٹی ایم کے اجلاس پر رد عمل کہا پی ٹی ایم کے کل کے اجلاس میں شریک جماعتوں میں کنفیوجن نظر آئی چاہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ میں کنفیوجن کا شکار نہ ہوں اپنے نظریے پر کلیر جماعتیں حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں چاہتے ہیں سب مل کر بجٹ کے قلاف اپنا ووٹ استعمال کریں پیپلز پارٹی کے چیمین کی ولی باغ چار صد آمد بیگم نسین ولی کے وفات پر اظہار تازی ہے پیپلز پارٹی کا پی ٹی ایم سے بات کرنے سے ان کا نئی اربو خاری کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز کا رویہ درست نہیں پی ٹی ایم کے نمائندے شہباز شریف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز موجودہ حکمرانوں کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا وزیر خزانہ شوکر ترین کا اعلان کہتے ہیں ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے ٹیکس چھوڑی کرنے والوں کو جیدوں میں ڈالا جائے گا مزیر آزم نے معیشت کی بحالی کے لیے بڑے فیصلے کیے حکومت سنبھالی تو معیشت بہران کا شکار تھی کرونا کی باوجود تعمیرات شعبے کا فروغ ممکن بنایا مریم ورنگزیب نے حکومت کو آڑھے ہاتھوں لے لیا کہا پہلے معیشت تباہ کی اب تباہ شدہ معیشت پر فخریہ ٹویٹس ہو رہے ہیں عمران صاحب حمد کر کے معاشی آداد و شمار کا موازنہ جاری کریں اور آئینہ دیکھیں ترین گروپ کے ایم پی اے نظیر چوہان گرفتاری دینے کے لیے تھانے پہنچ گئے تفتیشی افسر کا سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار کرنے سے انکار نظیر چوہان بیان ریکارڈ کرا کے واپس چلے گئے شہزاد اکبر کے خلاف اپنی موقف پر قائم کہتے ہیں شہزاد اکبر لوگوں کو پروموٹ کر کئی داروں میں لگا رہے ہیں کس کے ایجندے پر کام ہو رہا ہے وزیر آزم عمران خان کو فیصلہ کرنا چاہیے نظیر چوہان کے حق میں حلقے میں بینرز بھی لگ گئے الحمدللہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں شہزاد اکبر کا ٹوئیٹ کہا اپنے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہر امتی کی طرح چوکی دار ہوں یہ بات ایف آئی آر میں بھی درج ہے جو میرا بیان حلقی ہے مزید بیان بازی محض سیاست انتقام اور چھوٹے پن کے سواد کچھ نہیں غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں شہباز گل کا نظیر چوہان کو مشورہ کہتے ہیں ہر چیز پر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا عقل مندی نہیں ہوتی غلطی ہو جائے اور کسی کو ناحق تکلیف پہنچائیں تو اس پر شرم کرنی چاہیے نظیر چوہان کو شہزاد اکبر کے خلاف جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے ارسا ممبران کا پنجاب کی نہروں اور بیراجوں پر شاپا سی آر بی سی سی جے لنگ میں پانی کا ڈیٹا چیک کیا پنجاب میں پانی کی تقسیم پر اظہار اتمنان رپورٹ شیمن ارسا کو دی جائے گی وزیرالہ پنجاب عثمان بزار نے پنجاب سندھ کے بیراجوں پر مبسرین تائینات کرنے کی تجویز دے دی سندھ کے پارلیمنٹیرینز کو پنجاب کے بیراجوں کے دورے کی بھی دابت پاکستان میں کرونا مزید چھپن زندگیاں نکل گیا امباد کی تعداد بیس ہزار سات سو چھتیس ہو گئی ایک دن میں مزید دو ہزار چھے سو ستانوے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرح چار آشارہ آٹھ ایک تیسد رہی پاکستان میں ایک دن میں تین لاکھ تراسی ہزار افراد کی ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ اب تک ستر لاکھ سے زیادہ افراد کی ویکسینیشن ہو گئی وفاقی وزیر اصد عمر کا ٹوئیٹ پنجاب میں کرونا کا پھیلاؤ کافی حد تک کم ہو چکا ہے لاہور میں مصبت کیسز کی شرح ایک آشارہ پانچ فیصد ہے وزیر اصدہ ہے ڈاکٹری آسمین راشد کی میڈیا کو بریفنگ کہا عوام ویکسینیشن کے بارے میں افراد پر دھیان نہ دیں اٹھارہ سال سے زیاد کی ویکسین کے لیے ریجسٹریشن جاری کراچی میں گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو ہو گیا شارٹ فال چار سو میگا وارڈ تک جا پہنچا کئی علاقوں میں دس دس گھنٹے بجلی بند لاندھی، کورنگی، گلستان جوہر، نورت کراچی، نیو کراچی گلشن اقبال، پی آئی بی کالونی، ملیر، کورنگی، لیاری اور دیگر علاقے مداثر شہیوں کے سوشل میڈیا پر کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے امباد یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن کا بیس ہزار میٹرک ٹین چینی خریدنے کا فیصلہ خریداری کے لیے ایک ارب ستر کروڑ روپے مختص شگر ملوں سے اٹھاسی روپے فی کلو کے حساب سے چینی خرید جائے گی ریلیف پیکش کے تحت عوام کو اٹھ سٹھ روپے فی کلو چینی بیچی جائے تافتان بارڈر سے الپی جی کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی آئید الپی جی چالیس روپے فی کلو مہگی ہونے کا امکان ڈسٹریبیوٹرز اسوسییشن نے فیصلہ مسترد کر دیا وزیراعظم کے نام خط کوئیٹا گلاریٹرز کے گپتان سرفراز احمد سمیر دس افراد کو ابودعابی روانگی سے روک دیا گیا کلیرنس نہ ملنے پر ائرپورٹ سے واپس ہوتل منتقل پی سی بی کا ابودعابی سپورٹس کانسل سے رابطہ کلاریو کو بھیجنے کے لیے متبادل آپشنز پر خور محمد حسنین اور دیگر پانچ افراد کمرشل فرائٹ سے ابودعابی چلے گئے اور پرنس ویلیم کہہ لیا کہ ایٹ میٹرزم نے بھی کرونا ویکسین لگوالی لندن کے سائنس میوزیم میں پہلی ڈوز لگائی گئی